بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر جو بیٹا لیا اس کا نام حضرت اسماعیل تھا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں جیسے ہی سورت دلو ہوتا ہے وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا رات کو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں پھر خواب میں غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے اے میرے پروردگار کیا تو یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا آپ سے یا اللہ لاکھوں اسماعیل تیرے پر قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنی پیاری بی بی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو اچھا لباس پہناو خوشبو لگاؤ میں اپنے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کے طرف مائل کر دیتے ہیں جب شیطان نے مزید دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کے تن بدر میں آگ لگ گئی شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالے لگا کہ اے ابراہیم تم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جا میرے راختے سے اگر میرے پاس ہزار اسمائیل ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اس کے بعد شیطان حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس گیا یہاں پر بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکا آخر کار شیطان بی بی حاجرہ کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچ گیا مگر وہاں بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل سے کہا اسمائیل کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اسمائیل میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں یہ کہنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہے لیکن بابا میری ایک وسیعت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں آپ میری لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھیں یہ تقلیم مجھ سے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھیے پھر چھوڑی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھا اور کہا اے اللہ میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں اے اللہ اگر تم مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا تو لاکھوں اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دیتا جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی پھیرنے لگے اللہ نے کہا جبریل جا اور جنت سے ایک بھیڑ لے کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر پیش کر دیں ابراہیم علیہ السلام اپنے عشق میں کامیاب ہوئے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرے پر چھوڑی پھیرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس جگہ پر ایک جانور میمنہ تھا پھر غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام آپ کس کے بانی کو ہم آپ کی اس قربانی کو ہم آنے والے لوگوں کے لیے یادکار بنا کر رکھیں گے آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں بندے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عامال کرنے برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین آمین